وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام پرگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم حسنیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج حضور غصی عظم رضی اللہ عنہ کے فضائل اور کرامات کا تذکرہ ہوگا اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا وظیفہ پرانی پیچش کا روحانی علاج موسموں کی تبدیلی پر بھی معاملات یہ ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی تو اس حوالے سے پرانی پیچش کا روحانی علاج یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور یہ طلوع افتاب سے قبل یعنی سورج جب نکلتا ہے سورج طلوع ہوتا ہے اس سے پہلے اول آخر درود پاک کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ کر ایک گلاس پانی پر دم کر کے نیہار مو پی لیجئے اور آدھے گھنٹے تک کوئی بکھانے پینے کی چیز استعمال نہ کریں انشاءاللہ پرانی پیچش ختم ہو جائے گی اور یہ عمل اکیس دن تک جاری رکھنا ہے آپ ضرور اس عمل کو اس روحانی علاج کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے اپنے عائزہ قریبہ رشتہ داروں دوست صحبہ پڑوسیوں محلے داروں امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے لئے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی فائدہ اور نجات کا باعث ہوگا اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو آسانی عطا فرمائے آسانی بانٹنے والا بنائے آمین جی ناظرین و سامین حضور غصی آزم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ جو سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ دونوں کی اولاد پاک میں سے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے نجیب الطرفین حسنی حسینی سعادات میں سے اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بلند مقام و مرتبہ اطاف فرمایا اولیاء کاملین صالحین کے سردار ہیں آپ اور اسی حوالے سے جو اللہ رب العزت نے بنی آدم کو کرامت اور شرف اور عزت اور تکریم سے نوازا اس عزت اس تکریم میں سارے انسانیت عموماً شامل ہے یعنی اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اسی طرح انسانوں کو تمام مخلوقات پر فوقیت برطری اطاف فرمائی بالخصوص سیدنا آدم علیہ السلام جو تمام انسانیت کے باپ ہیں انہیں فرشتوں نے تعظیمی سجدہ کیا یہ اس عزت اور شرف کے میار کو باقی رکھنا یہ انسان پر ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے سب سے آخر میں میرے آپ کے ہم سب کیا قو مولا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول بن کر تشریف لائے اب تا قیام قیامت کوئی نیا نبی کوئی نیا رسول کوئی نئی امت کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام انبیاء و مسلین علیہ وسلم تسلیم پر جن لوگوں نے یعنی انسانوں میں سے بنین و انسان میں سے جن لوگوں نے اسلام کو اور انبیاء کرام علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو قبول کیا توحید پر ایمان لائے وہی حقیقی معنی میں اشرف المخلوقات کہلانے کے حق دار ہیں وہی حقیقی معنی میں ولقد کرم نابنی آدم کے مصداق ہیں کہ حقیقت میں سب سے بڑھ کر انبیاء کرام علیہ وسلم اور صحابہ کرام اہلِ بیعت کرام علیہ مردوان کے بعد ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے جو ایمان والے ایمان کامل والے ہیں ان کو اللہ رب العزت نے کرامت، عزت، رفعت اور شرف عطا فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم امتی ہیں اگرچہ گناہگار ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامانِ رحمت سے وابستہ ہیں اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لانے والے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ختم رسالت کو سچے دل سے تسلیم کرنے والے ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان کی محبت، عزمت، رفعت اور شان کو دلوں میں بسانے والے ہیں اہلِ بیعتِ کرام علیہ مردوان کے مقام و مرتبہ اور محبت و عزمت و رفعت و شان کو دلوں میں جاگزین کرنے والے ہیں اور پھر اولیاء کاملین صالحین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ اب کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں کوئی کتاب نہیں کوئی اور امت نہیں تا قیامِ قیامت آکر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا اہدِ مبارکہ بلکہ قیامت کے بعد بھی اللہ رب العزت روزِ محشر بھی اپنے پیارِ حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شانوں سے نوازے گا اور ان شانوں کا ضرور ہوگا لیواء الحمد ہے شفاعتِ کبرہ ہے اب اس دنیا میں اس کائنات میں اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانا یہ علماءِ ربانی علماءِ حق جنہیں اولیاءِ کاملین صالحین بھی کہا جاتا ہے انہی کی ذمہ داری ہے آقر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے بعد صحابہِ کرام علیہ وآلہ وسلم تابعینِ ایزام علیہ وآلہ وسلم تابع تابعینِ ایزام علیہ وآلہ وسلم اہلِ بیعتِ کرام علیہ وآلہ وسلم علماء فقہہ یہ چلتا رہا سلسلہ انہوں نے دین کا پیغام دنیا تک پہنچایا ساری انسانیت تک پہنچایا اور پھر انہی میں اولیاءِ کاملین صالحین ہیں کہ جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ جنہوں نے قرآن و سنت کا پیغام اسلام کا پیغام وہ انسانیت تک پہنچانا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دینی ہے تذکیہِ باطن بھی کرنا ہے تو حضور غلس آزم رضی اللہ آپ چونکہ پیدائشی ولی تھے مادرزاد ولی تھے تو اگر کرامات کے حوالے سے ذکر کیا جائے کرامت جو ہے ولایت کے لئے ضروری نہیں ہے شرط نہیں ہے اگر کسی اللہ کے ولی سے کرامت ظاہر نہ ہو تو یہ نہیں کہا جا سکتا مادرزاد اللہ کے وہ اللہ کا ولی ہی نہیں کرامت یہ اضافی طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ تعالیٰ تاہ فرما دیتا ہے ورنہ ولایت کے لئے کرامت شرط نہیں ہاں ولایت کے لئے استقامت شرط ہے استقامت علی الدین استقامت علی الشریعہ شریعت پر ثابت قدم رہنا یہ ولایت کے لئے شرط ہے یعنی اگر کوئی مسلمان کوئی اللہ کا نیک بندہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعالیمات کی اخلاص کے ساتھ مکمل طور پر پیروی کر رہا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے اگرچہ اس سے ظاہری طور پر کوئی خاص کرامت ظاہر نابی ہو اور اسی لئے کہا گیا کہ الاستقام فوق القرام جو استقامت ہے یہ قرامت سے بھی بڑھ کر ہے ہاں اللہ رب العزت باغ وقت لوگوں کو دکھانے کے لئے اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں سے ان کی زواعت قدسیہ سے مختلف قرامات کا ظہور فرما دیتا ہے اب کوئی بھی ایسی چیز جو عقل کو آجز کر دے وہ حقیقت میں قدرت کاملہ ہوتی ہے اللہ کی قدرت سے ہوتی ہے اگر اس کا ذریعہ اللہ کے نبی ہوں تو وہ موجزہ کہلاتی ہے اگر اس کا ذریعہ صحابہ اکرام اہلِ بیعتِ کرام تابعینِ عزام اولیاءِ کاملین سالحین ہوں تو پھر وہ قرامت کہلاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ شرف یہ عزت یہ بزرگی ان استیوں کو عطا فرمائی اگر کسی عام بندہِ مومن سے ہو تو معونت ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل حال ہوتی ہے لیکن اگر کسی فاسق اور بالخصوص کافر سے ہو کوئی ایسا عمل جو عام طور پر اکل میں نہ آئے جیسے ہندو جوگی مختلف شیطانی ریاضات وہ شیطانی ریاضات کرتے ہیں شیطان کی شیطان جو ہے وہ ان کی جو اس طرح سفلی علوم میں الفرض کالا جادو ہے جوگی ہیں ہندو جوگی ہیں یا دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں وہ کچھ ایسے عمل کرتے ہیں جس سے شیطان کو وہ رازل کر لیتے ہیں تو شیطانی طاقتیں ان کے شامل حال ہوتی ہیں یعنی شیطان ان کی مدد کرتا ہے تو وہ استدراج کہلاتا ہے اب استدراج کے سیوا جتنے بھی معاملات ہیں چاہے اللہ کے بندے مسلمان سے کوئی غیر اقلی اکل کو عجز کر دینے والا کام کے ولیوں سے کرامت صادر ہو بالخصوص کرامت یہ علماء فقہا اولیاء نے لکھا کہ یہ کرامت در حقیقت اس نبی علیہ السلام کا موجزہ ہوتا ہے جن کے وہ امت ہی ہوتے ہیں وہ فلی تو اب امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جتنے اولیاء کاملین صالحین سے کرامتوں کا ظہور ہوگا وہ در حقیقت نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ ہوگا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ جو ہے وہ اللہ تعالی کی قدرت کاملہ سے ہوتا ہے حضور غصی آزم رضی اللہ عنہ آپ کے فضائل میں نے ارز کر دیا کہ علیاء کاملین صالحین میں سے بھی ہیں اور سعداد میں سے ہیں نجیب الطرفین سید ہیں یہ وہ سعادت ہے جو بزور بازو حاصل نہیں کی جا سکتی اللہ رب العزت جسے عطا فرمائے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ہونا اسی طرح آپ پیدائشی ولی ہیں مادرزاد ولی ہیں آپ کے والدے گرامی اللہ کے ولی آپ کی والدہ اللہ کی ولیہ آپ کی پھپھی جان وہ اللہ کی ولیہ آپ کے دادہ جان اللہ کے ولی آپ کے نانا جان اللہ کے ولی اور پھر سید انہ امام حسن حسین رضی اللہ عنہ ماں تک اللہ کے ولی ہیں سبی پھر صحابیت کا مقام پانے والی حسنیاں ہیں جنتی جوانوں کے سردار ہیں آپ کے اباؤ اداد میں سے سید انہ امام حسن حسین رضی اللہ عنہ سید انہ علی المرتضاء کرم اللہ وجل کریم چوتھے خلیفہ راشد بھی ہیں عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں آقی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامادوں میں بھی شامل ہیں نبی کریم صلی اللہ کے چچہ ذات بھائی بھی ہیں اور پھر سیدہ فادمہ دوزہرہ رضی اللہ عنہ جنتی خواتین کی سردار اور پھر یہی غوثِ عاظم رضی اللہ عنہ کے جدہ امجد آقی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انبیاء و مرسلین علیہم صلی اللہ و تسلیم کے سردار تو یہ فضل یہ شرف یہ خود بخود حاصل نہیں ہوتا یا اللہ رب العزت جسے عطا فرما دے ان میں یہ حضور غوثِ عاظم رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں آپ نے آپ کی ولادت با سعادت یکم رمضان المبارک کو ہوئی تو دودھ نوش نہیں فرمایا سہری سے لے کر افتاری تک اپنی والدہ ماجدہ کا اور پھر جب اگلا رمضان المبارک آیا مطلع برالود لوگوں کو پتہ نہیں کہ رمضان کا آج روزہ ہے یا نہیں تو لوگوں نے کیونکہ یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ سعادت کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں سہری سے لے کر افتاری تک دودھ نوش نہیں کرتا تو لوگوں نے کہا کہ اس گھرانے سے پتہ کر لیجیے کہ اگر اس بچے نے دودھ نوش سہری کے بعد نہیں کیا تو پھر آج روزہ ہے اور اگر دودھ نوش کر لیا ہے تو آج روزہ نہیں ہے پتہ کیا گیا تو حضور غلص عظم رضی اللہ نے دودھ نوش نہیں فرمایا تھا یعنی اس سے لوگوں نے اس بات کو ان کی تعاید ملی انہیں تعاید حاصل ہوئی کہ آج روزہ ہے کہ یہ ان کی کرامت ہے کہ انہوں نے روزوں میں یہ بالکل دودھ بھی نوش نہیں کرتے یعنی یوں روزہ رکھ رہے ہیں سہری سے لے کر افطاری تک دودھ نوش نہیں فرما رہے اسی طرح پھر سچ کی برکت یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے بچپن میں چھوٹی کلاسز میں بھی پڑھا سچ کی برکت کا واقعہ حضور عظیعظم رضی اللہ عنہ آپ کے والد اگرامی وصال پا گئے اسی دینار جو ہیں وہ وراست میں ہیں آپ کے ایک اور بھائی بھی ہیں تو چالیس چالیس دینار دونوں بھائیوں کا حصہ بنتا ہے آپ جب مختلف عمر کا ذکر ملتا ہے اٹھارہ برس کی عمر سے کم کا بھی ذکر ملتا ہے جب آپ تعلیم کے لئے گھر سے روانہ ہونے لگے گھر بار کو چھوڑا سب کچھ چھوڑا اپنا وطن چھوڑا تعلیم کے لئے روانہ ہو رہی ہیں تو والدہ ماجدہ نے وہ چالیس دینار آپ کے کپڑوں میں سی دیئے اور فتاہ تھی فرمایا بیٹا جیسی بھی مشکل بیش آئے جیسے بھی حالات ہوں کبھی بھی جھوٹ مت بولنا حضور غوث عظم رضی اللہ چل پڑتے ہیں قافلے کے ساتھ وہ ایسا دور تھا جس میں قافلے چلا کرتے تھے اونٹوں پر دیگر سواریوں پر ان کے ساتھ عثمان لدے ہوتے تھے اور یوں ایک شہر سے دوسرے شہر سفر ہوتا تھا اور قذاق ڈاکو یہ بھی لوگوں سے ان کا مال و مطا ساز و سامان مال و دولت روپیہ پیسہ سب کچھ لوٹ لیا حضور غوث عظم رضی اللہ کے پاس جو ابھی نوجوان ہیں آپ کے پاس ایک ایک کر کے ڈاکو آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ میٹا بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے تو میرے پاس چالیس زینار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ ہم سے مزاق کر رہا ہے وہ ایک ایک کر کے آتے ہیں چلے جاتے ہیں یہ بات ڈاکو کے سردار تک پہنچ جاتی ہے ڈاکو کے سردار جو ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بیٹا بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے اور سچ سچ بتاؤ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس چالیس دینار ہیں میں سچ بول رہا ہوں جو میری والدہ نے گھر سے روانہ ہوتے وقت میرے کپڑوں میں سی دیئے تھے جب دیکھا جاتا ہے تو حقیقت ان چالیس دینار ملتے ہیں وہ ڈاکو کو سردار بڑا حیران ہوتا ہے اور پوچھتا کہ بیٹا ایسے موقع پر تو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اپنا روپیہ پیسہ مال و مطا بچانے کی کوشش کرتے ہیں تم نے سچ کیوں بولا کیا وجہ ہے تو حضور عوضی عظم رضی اللہ عنہ ابھی بچپن اور نوجوانی کئی عالم ہے فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے فرمایا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہمیشہ سچ بولنا تو میں اپنی والدہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا اس بات نے ڈاکو کے سردار پر اتنا اثر کیا کہ وہ سوچ میں گم ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ بچہ ہو کر اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کرتا اور میری اتنی عمر ہو گئی عقل و شعور اللہ نے عطا فرما لیکن میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں بس اللہ رب العزت نے حضور غوث عظم رضی اللہ ان کے وسیلے سے توبہ کی توفیق بکشی اس نے توبہ کی آپ کے دست مبارکہ پر تائب ہوا اور اس کو دیکھتے ہوئے اس کے دیگر جو روایات میں ہے کہ وہ اللہ کے ولی بن گئے جو پہلے ڈاکو تھے جو پہلے لوگوں کو لوٹتے تھے جن سے پہلے لوگ درتے تھے اور جو پہلے گناہ کے راستے پر چل رہے تھے اللہ کے ایک ولی ان کی نوجوانی اور بچپن میں ان کے سچ بولنے کی برکت ان کی کرامت اللہ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا کہ اس شرف اس کرامت کی بدولت نہ صرف ڈاکو کا سردار بلکہ تمام ڈاکو سچی توبہ کرتے ہیں اور رہزن سے رہبر بن جاتے ہیں لوگوں کو راستوں میں لوٹنے والے تھے لیکن اب لوگوں کو راستہ بتانے والے بن جا گئے ہیں یہ حضور عصیعظم رضی اللہ کی بچپن کی کرامت پھر اسی طرح آپ خود فرماتے ہیں کہ میں جب مدرسے میں مکتب میں جاتا تو مجھے غیب سے یہ آواز آتی میں آواز سنتا کہ فرشتے یہ آواز دے رہے ہوتے کہ یہ اللہ کا ولی ہے اس کے لئے جگہ چھوڑ دو اس کے لئے جگہ یہ فضائل یہ برکات بچپن نوجوانی پہلی ہی عمر میں ابتدائی ہی عمر میں اللہ تعالی تعالیٰ فرما رہا تھا سمات فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی ناظرین سوامین حضور غوث عظم رضی اللہ ان کی کرامات بے شمار ہیں سفینة اللہ علیاء اسی طرح عربی کی مختلف جو آپ کی سیرت کی کتابیں ہیں مختلف مفسرین محدیسین علامہ فقہ نے لکھیں قلائد الجواہر ہے جلاء الخاطر ہے بہجت الاسرار ہے ان میں آپ کی کرامات کا ذکر ملتا ہے ان میں سے چند ایک میں ذکر کرتا ہوں ایک مرتبہ ایک عیسائی راہی وہ آپ کے پاس آیا اور آپ کی مجلس میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا اگرچہ آپ کے ہاتھ پر ہزاروں لاکھوں یہود و نصارہ اور دیگر بدمذاہب لوگ انہوں نے اسلام کا شرف پایا تو عیسائی راہی جب آپ کی مجلس میں آیا تو آپ کے دست مبارکہ پر اس نے اسلام قبول کر لیا پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں میرے دل میں اسلام قوی ہوا پختہ ہوا میرے دل نے ارادہ کیا کہ میں اسلام قبول کر لوں اور میرے دل میں یہ تھا کہ میں اسی کے ہاتھ پر مسلمان ہوں جو کہ اہل ایمان میں سے میرے گمان کے مطابق زیادہ بہتر ہو فرماتے کہ وہ کہتے ہیں سنان ان کا نام ہے کہتے ہیں کہ میں فکر میں تھا اسی سوچ میں تھا کہ مجھے نیند آگئی تو سید علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے خواب میں مجھے زیارت سے نوازا اور فرمایا اے سنان بغداد چلے جاؤ اور شیخ عبدالقاد جیلانی ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤ کیونکہ حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا اور پھر حضور عوضی عظم رضی اللہ ان کی بارگاہ میں یہ رہے اور یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں تیرہ نصارہ یعنی عیسائی آئے اور آپ کے ہاتھ پر مجلس وعظ میں مسلمان ہوئے اور وہ کہنے لگے کہ ہم مغرب کے علاقے یعنی یورپ کے علاقے کے نصارہ ہیں ہم نے اسلام کا ارادہ کیا تھا لیکن ہمیں تردد تھا کہ 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 اسلام لائیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر حاطف غیبی سے آواز سنی اور جو آواز دے رہا تھا پکار رہا تھا اس کو ہم نہیں دیکھتے تھے آواز ہی آئی کہ اے جگہ سے حاصل نہیں ہوگا اور حضور غص عظم رضی اللہ کہ القابات میں سے ایک لقب محی الدین بھی ہے دین کو زندہ فرمانے والے مختصرا اس حوالے سے میں اگر ارز کروں کیسے آپ نے دین کو زندہ فرمایا حدیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے کہ ہر صدی میں ایک مجدد ہوتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے یعنی دین میں جو نہیں کچھ چیزیں کچھ خرافات یا دین سے دوری اختیار کی جا رہی ہوتے تو وہ لوگوں کو دین کی تعلیمات ایسے انداز ایسے طریقے کے ساتھ دیتا ہے کہ لوگ پھر دوبارہ اسلام کے طرف راغی بھی ہو جاتے ہیں اور جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ بھی اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں اللہ تعالی اسلام کی دولت سے نواز اسلام کو دوبارہ غلبہ مل جاتا ہے تو اس حوالے سے آپ کا عہد مبارکہ ہے اباسی خلافہ کا آخری دور جس میں اباسی خلافت وہ بھی زوال حکمران وہ عیش و عشرت اور ان معاملات میں پڑے ہوئے ہیں اسی طرح فلسطین جو ہے وہ بھی یہود و نصارہ کے قبضے میں جا چکا ہے تو آپ نے قرآن و سنت کی تعالیمات بھی لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو عمل کا بھی درس دیا آپ کی وجہ سے لوگ ان تک اسلام کا پیغام دور سے دور تک پہنچا اور اسلام پر اخلاص کے ساتھ انہوں نے عمل بھی شروع کر دیا حتی کہ حکمرانوں کو بھی براہ راست ڈانٹ دیا کرتے تھے ان کو زجر و توبی کیا کرتے تھے ان کو واضح و نصیت فرمایا کرتے تھے کسی مسلحت کو اپنی رکاوٹ نہیں بننے دیا کرتے تھے اس طرح آپ کے دور میں اور پھر آپ ہی کے جو خلیفہ مریدین جانشین وہ جو صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمن کی فوج میں شامل ہوئے اور پھر جہاد ہوا اور پھر فلسطین وہ فتح ہوا تو یہ بھی آپ کی کرامات کا حصہ ہے اسی طرح آپ کے دست مبارکہ پر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا چاہے وہ جہود تھے نصارہ تھے دیگر مذاہب کے ماننے والے تھے حتی اسی طرح ایک اور واقعہ کا ذکر ملتا آپ کی کرامت کا کہ ایک مجلس میں جو آپ کی ولایت کے منکر تھے لوگ بد مذہب سے تعلق رکھتے تھے وہ دو ٹوکرے لائے آپ کے پاس آپ کے امتحان لینا چاہ رہے تھے اور کہنے لگے کہ بتائیے ان دونوں ٹوکروں میں کیا ہے آپ نے ایک ٹوکرے پر حاضر رکھا فرمایا اس میں ایک لڑکا ہے اور اس کو گنٹھیا ہے اپنے صاحبزاد سید عبدالرزاق سے فرمایا کہ ٹوکرے کو کھولو کھولا گیا بالکل ایسے ہی تھا اس ٹوکرے میں فرمایا اس میں بھی ایک لڑکا ہے نوجوان ہے اس کو کھولا گیا تو وہ پہلے صحیح تھا لیکن اب میں اس کو گنٹھی آیا یہ نہیں اب چل پھٹ نہیں سکے گا ایسا ہی ہوا وہ چلنے پھٹنے سے معذور ہو گیا تو اس موقع پر ان بد مزاہب لوگوں جو منکر تھے انہوں نے توبہ بھی کی اور پھر اپنے جو معاملہ تھا اس کی معافی بھی چاہی اسی طرح ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ اپنے مدرسے میں موجود تھے تو آپ اچانک کھڑے ہوئے اور اپنی کھڑائیں جو ہیں وہ پہنے ہوئے وضو کرنے لگے اور اس دوران آپ نے پھر دو رکارت نماز نفل پڑی سلام پھیرا زور سے نعرہ لگایا اور ایک کھڑاؤں پکر کا ہوا میں اچھال دی ہوا میں پھینکی وہ نظروں سے اجل ہو گئی پھر دوسری کھڑاؤں جو ہے یعنی چپل آپ کی جو تھی وہ اسی طرح ہوا میں پھینکی وہ نظروں سے اجل ہو گئی حاضرین مجلس کہتے ہیں کہ پھر ہم بیٹھ گئے اور کسی میں بھی اس حوالے سے پوچھنے کی کوئی جرورت نہیں تھی کہ آپ نے یہ عمل کیوں فرمایا حاضرین کہتے ہیں جو آپ کے پاس بیٹھنے والے جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا تھا کہ تقریبا تیش دن کے بعد بلاد آجم سے ایک کافلہ آیا آجم ممالک سے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم حضور غصی عظم رضی اللہ انہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں کچھ تحائف ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں ان تحائف میں کچھ رشمی کپڑے تھے سونا تھا اور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ کی کھڑاؤں تھی وہ چپلیں مبارکہ تھی جو اپنے ہوا میں اچھا لی تھی تو وہ لوگ بڑے حیران ہوئے تو کہنے لگے جو حاضرین مجلس تھے جنہوں نے پہلے یہ دیکھا تھا کہ آپ نے اپنی کھڑاؤں پھینکی ہیں اور آج وہی واپس آ رہی ہیں یہ لوگ لا رہی ہیں تو ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ تم نے کہاں سے لی ہیں انہوں نے پھر اپنا واقعہ بیان کیا کہ ہم سفر میں تھے قافلہ سفر پر جا رہا تھا تو راستے میں ڈاکووں نے قذاقوں نے ہمیں لوٹ لیا ہم بڑے پریشان ہوئے تھا کہ ان ڈاکووں نے ہمارے کچھ لوگوں کو قتل بھی کر دیا ساز و سامان بھی لوٹ لیا اس دوران ہمارے رہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ہم حضور غوثیعظم رضی اللہ ان کو یاد کیا تو تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکو لیکن تھوڑی دیر ہوئی تو ڈاکو ہمارے پاس آئے کہنے لگے کہ اپنا ساز و سامان مال و مطا سب کچھ واپس لے لو اور دیکھو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے ہم یہ جو قافلے والے لوگ جو واقعہ بتا رہی ہیں ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے کہتے ہم ان ڈاکوں کے ساتھ چلے تو انہوں نے دکھایا کہ ان ڈاکوں کے سردار مرہ پڑا ہے اور کہنے لگے کہ یہ ہماری حالت ہو گئی ہے ہم توبہ کرتے ہیں اور تم اپنا ساز و سمان واپس لے جاؤ تو یہ قافلہ وہاں ساز و سمان لے کر سیدھا عوضی عزیزم نزہ خاطر الفاتر جو ہے عربی کی حالات زندگی پر یہ کتابیں ہیں ان میں یہ واقعہ موجود اور اس میں کوئی ایسی حیرانگی کی بات نہیں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرماتے ہیں کہ جب اس حدیث مبارکہ تفصیلا طویل ہے اس کا مفہوم کہ اگر تم کہیں راستے میں ہو اور تمہیں ضرورت پڑے کسی مدد کی تو تم یوں پکارو یا عباد اللہ اغیسونی اور ایک روایت میں یا عباد اللہ اعینونی اے اللہ کے بندوں ہماری فریاد کو پہنچو اغیسونی غیس اور غوث بھی اسی سے ہے غوث فریاد کو پہنچنے والا یا کے فرمان کے مطابق اللہ کے بندے جو اللہ کے نیک بندے ہیں اولیاء کاملین سالحین ہیں وہ اللہ کے ازن اللہ کی اجازت اللہ کی عطا سے مدد کو پہنچتے ہیں جیسے حضور غوث عظم رضی اللہ عنہ نے مدد فرمائی اسی طرح حضور غوث عظم رضی عنہ کا تک یہ بات پہنچ ہی سیدنا عیسی کے بڑا مقاب مرتبہ ہے لیکن نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہیں تو عیسائی نے کہا پھر اس کا کوئی ثبوت ہم عیسی قبر سان میں چلتے ہیں اور تم جس قبر کو کہتے ہو میں وہاں پہ کھڑے ہو کر کہوں گا اس مردے سے کہ تم کھڑے ہو جاؤ زندہ ہو جاؤ تو اس نے یہ عیسائی نے کہا کہ ہمارے نبی مردوں زندہ کیا کہ میں نبی نہیں ہوں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلام امتی ہوں تو قبرستان میں گئے پرانی قبرستان پرانا قبرستان تھا حضور عوضی میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ یہ وہی بات ہے سورہ طاہہ میں درخت کہتا ہے کہ میں بے شک میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والی درخت سے آواز آتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے مظہر بن سکتے ہیں حقیقت میں اللہ تعالی ہی کی طرف سے سبھی کچھ ہوتا ہے مدد بھی استعانت بھی استمداد بھی بہرحال وہ مردہ اٹھ کھڑا ہوا تو عیسائی نے توبہ کی اور مان گیا اور مسلمان بھی اور مان گیا کہ حقیقت میں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ 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 سلمہ کا یہ مقام مرتبہ جن کے امتی جو ہیں وہ اللہ کی اذن اور عطا سے ان کو اللہ تعالی نے یہ کرامت اور شخص نواز ہے کہ وہ آپ کے مجلس میں بھی بیٹھا کرتے تھے اس کے بعد بھی وہ لکھتے ہیں کہ اتنے زیادہ آپ کی کرامات ہیں کہ کسی اور اللہ کے ولی سے اتنی کرامات وہ تواتر کے ساتھ نقل نہیں ہوئی ذکر نہیں ملتا حضور غصی عظم رضی عبدال عنہ کی حقیقت میں کرامات بے شمار ہیں اللہ تعالی نے آپ کو انشانوں سے نواز ناظرین سوامین زوران ہمیں جوائن کیا ملتان سے نام نہیں لکھا بیٹی کے بارے میں سٹڈی نہیں کر پا رہی زیاد نہیں کر سکتی سمجھ نہیں سکتی جو بھی وہ پڑتی ہے سورہ علم نشرح اس کو اکتاریس مرتبہ پڑھیں اور ربی زیدن علمہ یہ دعا مانگے انشاءاللہ تعالی بہتری فرما دے گا عثمان زفر صاحب ہیں کہتے ہیں صدا سلامت رہیں اور آپ کے ریپلائی کا شکریہ آپ ہیرہ صاحب ہیں سلام علیکم بھائی آپ کیسے ہیں میرے نام بتا دیں لفظی معنی تو اس کا غصہ بھی ہے دیگر معنی بھی ہیں حسن و جمال بھی ہے مکہ تل مکرم میں غار غار ہیرہ کے حالات ہے تو بلکل رکھا جا سکتا ہے نام اس میں کوئی ایسا مزائقہ نہیں ہے نماز کی پبندی کے لئے کوئی وظیفہ سورہ یاسین روز پڑھیں پانی پر دم کر کے پینے انشاءاللہ اللہ بہتری فرما دے گا اچھا ہے انہوں نے کہا کوئی علوی یا کھوکھر آوان بھی ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ سعدات کرام میں شامل ہیں جی میں ارز کرتا ہوں سعدات جو سید خاص طور پر ایک اسطلاح کے طور پر جو بولا جاتا ہے نصب کے حوالے سے تو وہ سیدوں نے امام حسن حسین رضی اللہ انہمہ کی جو اولاد ہیں وہ سید ہیں یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ انہا کی جو اولاد ہیں لیکن ان کے سیوا سیدہ فاطمہ رضی اللہ انہا کے سیوا سیدوں نے آلی المتزا کرم اللہ و جل کریم کی دیگر جو ازواج ہیں ان سے جو اولاد ہیں وہ علوی ہیں آوان ہیں کوکر ہیں لیکن وہ سادات نہیں سید نہیں علوی وہ ہیں انہی سیدوں علی و مرتزا کرم اللہ و جل کریم کی اولاد میں سے لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ انہا کی اولاد میں سے نہیں ہیں جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ انہا کی اولاد میں سے ہیں وہ سید ہیں حسن سید حسین سید ناظرین سوامین پروگرام یاد الہی کا ختم ہو شات باتا ہے انشاءاللہ کل صبح دوبار آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں اپنے مزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگہ بان